اہم خبر ہے جناب سٹیٹ بینک نے شرائصو دو فیصد کم کر دی ہے بنیادی شرائصو سترہ آشاریہ پانچ فیصد پر آ چکی ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ بھی کیا تھا کہ آج شرائصو سے متعلق اعلان کیا جائے گا اور تاجنوں کی جانب سے یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا تھا کہ دو فیصد شرائصو کم ہو جائے گی اور اب یہ باقادہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے اور بنیادی شرائصو سترہ آشاریہ پانچ فیصد پر آ چکی ہے سٹیٹ بینک نے نئی مونیٹری پالیسی جاری کر دی ہے جیہاں ناظرین سٹیٹ بینک کی جانب سے کہا جارا تھا کہ نئی مونیٹری پالیسی جلد جاری کی جائے گی اور اب یہ جاری کر دی گئی ہے دو فیصد کم کر دی گئی ہے شرائصو جوکہ سترہ آشاریہ پانچ فیصد پر آ گئی ہے سٹیٹ بینک نے شرائصو دو فیصد کم کر دی ہے بنیادی شرائصود ستنہ آشاریہ پانچ فیصد پر آ گئی ہے جو کہ پہلے انیس آشاریہ پانچ فیصد پر تھی اور جو نئی مونٹری پالیسی جاری کی گئی ہے سٹیٹ بینک کے جانب سے اس کے مطابق شرائصود دو فیصد کم کرنے کے بعد ستنہ آشاریہ پانچ فیصد پر آ گئی ہے بلکل اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے انیس آشاریہ پانچ پر تھی شرائصود اور اب دو فیصد کم کرنے کے بعد بنیادی شرائصود سترہ آشاریہ پانچ فیصد پر آ چکی ہے تاجنوں کی جانب سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شرائصود میں دو فیصد کمی ہوگی اور اب یہ باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ جو مہنگائی کی شرائع ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگست میں چونتیس ماہ کی کم ترین شرائع رہی ہے انفلیشن کی علی مہدی ہمارے ساتھ موجود ہے علی مہدی باقاعدہ طور پر اعلان ہو چکا جی بالکل انیسٹر کی جانب سے شرائصود میں یہ کمی کی توقعات کی جاری تھی اور اس کی امکان کی ساتھ کہ اسکیٹ بینک کی جانب سے کمی کی جائے گی آج اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے اسکیٹ بینک کی ذریع پالیسی کے میٹنگ کے بعد علامی جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ اسکیٹ بینک کی جانب سے شرائصود میں دو فیصد کمی کر دی گئی ہے جس سے شرائصود ساڑھے سترہ فیصد کی سطح پر آ گئی ہے حکام کے مطابق شرائصود میں کمی کی وجہ انفلیشن میں کبھی ہونا ہے اور اگر سے سنگل ڈیجٹ میں کیونکہ انفلیشن آ چکی ہے جس کے نتیجے میں اور اگزامات کے نتیجے میں شرائصود کم دی گئی ہے چھیک ہے علی مہدی بہت شکریہ